اللہ فرماتا ہے ساری بات توفیق کی ہوتی ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی اور جب ادا کنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگہ کی اپنی حضور کھڑا بھی کرتا ہے سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے رو روک اور طبعہ بھی تک کرواتا ہے اور خبول بھی کرتا ہے اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے تمہارا مخدر تمہاری زندگی نہیں بناتا تمہارا توقع تمہاری زندگی بناتا ہے تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے تمہاری کہانے ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تمہاری توفیقی خبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے صبر کیا تو یقین مانو فرض سے لے کر عرش تک ہر چیز لرس جاتی ہے وہ آہ سیدھا ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اور جب معاملہ اللہ کے سپور کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تمہیں سنا نہیں وہ ذلِ جلال بھی ہے کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں سراسر صبر کے خاموش رہنے کے در گزر کرنے کے اکیلے گزارنے کے کنارہ کرنے کے صحیح ہونے کے باوجود خلطی تسلیم کرنے کے کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں فیصلے کا نتیجہ انتظار کیے وغیر جب صبر جب محال ہو تب ہی عجر بھی عظیم ملا کرتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا بہت سے مشکلات سے گزارا جائے گا تمہیں ایسی تکلیف بھی دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تم سے تمہاری سب سے عزیز ترین چیز کو دور کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا ایک وقت آئے گا جب تم کمزور ہوگے ٹوٹ جاؤگے پکھر جاؤگے تمہارا دل درد سے بھر جائے گا کوئی راستان نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سبر بس دعا کرتے جاؤ اور سبر کرتے رہو اگر تمہیں سبر نہیں آ رہا تو پریشان مت ہونا اس دکہ مطلب ہی یہی ہے تمہیں اپنے اندر سبر کو جگہ دینی ہے اور اپنے دل اور روح میں بے شک تکلیف تو ہوگی ایسا انعام جو تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہر درد تمہیں خدا کے خریب ترک کر دے گا اس سارے عرضی میں جو چیز تمہیں سکائی جائے گی وہ ہے سبر تم خود بھی نہیں سمجھ پاؤگے کہ کب تم نے اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن تمہارا سبر تمہیں برے دنوں سے لڑنے کا حوصلہ دے گا اور ان سارے دب بھرے دنوں اور جاگتی ہوئی جاگتی سوتی راتیں جو تم نے گزاری ہیں اور تمہارے دل کے سخموں پر مرہم رکھ دے گا پھر تم یاد کروگے ان سارے سخموں کو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سب کچھ تھا سبر تھا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیتا تو تم سجدہ کرنے کا سکون کیسے پاتے تمہاری دعاوں کی شدت سے ہی تو اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے جب تمہاری خواہشات کا پیالہ بھرا رہے گا اللہ کو منانے کے لئے آنسو کہاں سے لاؤگے شروع میں انسان اپنے مشکلات سے بھاگ کر سجدوں تک آتا ہے مگر آخر میں اپنے مشکلات کو بھول کر خدا کا ہو جاتا ہے اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یہی تو اللہ کا طرز محبت ہے یہی تو اس کا اصود شفقت ہے پہلے پہل اللہ درد کی سیاہی سے زندگی کے اوراخ لکھتا ہے پھر ہر سطر پر بندے اور اپنی محبت کے نام کی مہر لگاتا ہے اور آخر میں اس کتاب زندگی کے اختتام پر اپنی طرف آنے کا راستہ بندے کو دکھاتا ہے جب اللہ کی جانب سے آنے والی کوئی چیز ہمیں خبول کرنے میں وقت محسوس ہو رہی ہے تو ہم اسے غم کہتے ہیں اگر غم خبول کر لیا جائے تو اللہ اور ہم ایک پارٹی ہو گئے یعنی ایک جماعت ہو گئے یعنی اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ کا مالک اور آپ مالک ہیں اس باغ سے جو مرضی لے جائیں اس طرح اللہ پھر اپنے بندے پر نوازشیں کرتا ہے جو اس کی رضا پر خوش ہوتے ہیں پہلے غم دیتا ہے آیا کہ میرا بندہ میرے رضا پر خوش ہے کی نہیں پھر وہ آزمانے کے بعد اپنے بندے کیوں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اس کے باغ میں ہمیشہ باہر رہتی ہے کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں اگر درد کی لہے سے ٹکرا بھی جاؤ تو سبر کا پڑھلا بھاری رکھنا جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی سبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں کیا پتہ آج حساب کتاب کے بعد ہی آج پہ تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی جیت کی پہلی منزل ہو کیا پتہ تمہاری مسلسی دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں وہ دعاؤں کرو خبولیت کی طرف مور دیں جب اس نے خوران میں کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں دعا خبول کرنے والا ہوں تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کچھ دروازیں یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعائیں نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں زحمت رہا جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے حفاظت ہے کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیتا بھی ہے ہر بات کا علم ہے اللہ کو اور انسان تو بس ایک کچھا منصوبہ سازے تم خود کو خودی تکلیف میں رکھتے ہو ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہیں اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے برزریے مختلف ہوتے ہیں کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کا جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دودھ کر کے کبھی وہ ہواوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مسئلہتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا سلہ دیتا ہے آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھا جانا بے وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے پھر تب وہ چاہتا ہے تم اسے بات کرو اسے اپنی کیفیات سناؤ اپنی ساری پریشانیاں اس کے دہلیس پر چھوڑاؤ ہر فیصلہ اس کے سپر کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ بٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لئے تو اس کا نام ہی کافی ہے تم تنہا نہیں ہوں تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونخیں چلتی ہیں جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پر سکون رکھتا ہے جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاور سے بھر دیتا ہے